اسلام علیکم ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے بہت ٹائم ہو گئے تھے ویورز میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا کوئی ریسپی نہیں ٹرائے کی کیونکہ رمضان ہیں ظاہرے کھانا بنتا نہیں ہے ہم لوگوں کے ہیں افتاری ہی اتنی ماشاء اللہ بن جاتی ہے اور تو بس لیکن آج میں نے سوچا کہ میں اپنے تھوڑا سا دکھاؤں کہ میں افتاری میں کیا کرتی ہوں تو یہ ہے میری افتار اور اس میں میں آپ کو ص چھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بنا کے دکھا سکوں کیونکہ ٹائم بہت چورٹ ہے کیونکہ یہاں تھوڑی سی گیس کی پروپلم ہوئی ہے تو کام بہت جلدی کرنا پڑتا ہے شاید آپ لوگوں کے طرف بھی ہو گیا ای تنگ تو کالے چھولے بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے آئل میں پیاز لی ہے اس کو ہم بالکل جیسے ہم سالن بھوننے والا مسالے کے لیے براؤن کرتے ہیں ویسے براؤن کر لیں گے اور براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں سامل کریں گے دو سے تین بڑے بھوننے والا ٹیمارٹر اس کے گریبی بنانے کے لیے اچھی سی کیونکہ یہ جو بلیک والے چھولے ہوتے ہیں یہ تھوڑی سے مسالہ بھون کے بنتے ہیں ایکچولی مجھے یہ آتے نہیں تھے کیونکہ میں کھاتی نہیں تھی پرسنلی تو ہمارے ہاں سب کو بہت پسند ہیں یہ کالے چھولے تو اب میں نے سکی کہیں تھوڑے سے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا جس میں ہم نمک خلدی چاٹ مسالہ کو ٹی بی مرچیں اور پھر سوا سابت دنیا جو ہوتا ہے جس طرح سے مسالہ بھونتے ہیں سالن کا اس طرح سے ہم مسالہ بھون کے تیار کریں گے یہ مسالے پڑ گئے ہیں اس کو بس ہم تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد جو ہے ہم اس میں اپنے کالے والے چھولے اور آلو بوائل کر کے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ میں نے بوائل کیے ہوئے رکھے ہوئے دیں آلو اور چھولے بس اس کو ہم شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بس فرائے کریں گے تھوڑ سی دیر مسالے میں کہ اس میں سارے مسالے اچھی طرح چلے جائیں پھر آخر میں ہ مرچے اور ہر دھنیا سے گارنش کریں گے اور جب ہی تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ شامل کریں گے اس سے پہلے نہیں کریں گے مرجا جائیں گے تو اچھا نہیں لگیں گے اور یہ ریڈی میٹ بونیاں ہیں جس کو میں نے پانی میں گرم کر کے پھولا کے رکھ لیا تھا اس کے بعد دہی میں میں نے چاٹ مسالہ نمک کٹی بھی مرچے اور ہر دھنیا اور یہ سب جال کے پاس میں نے تیار کر دیا یہ ریڈی میٹی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ میرے چھولے و بنیاں تیار ہو گئی ہیں میں نے فروٹ چاٹ نہیں کٹی ہے میں نے بس خربوزہ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے شربت بنا کے رکھا ہوا تھا پہلے سے ہی اور یہ تھوڑے سے پاپڑ ہیں ہم لوگوں کے افتاری میں پاپڑ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں کیونکہ بچے ہیں گھر میں تو ہم لوگ چھولوں کے ساتھ بھی اس کو کھاتے ہیں پاپڑ ہی نہیں لیتے ہم لوگ تو یہ پاپڑ ہم لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں اور بس یہ دیکھیں میری مارشلللہ سے افتاری تیار ہے بس میں اب اثر کی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد بس انشاءاللہ پھر افتار کریں گے اثر کے بعد اس لئے کیونکہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا افتاری میں حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اینڈ میں کرنی پاتے ہیں باقی جو میں نے رول سمو سے بنایا تھے وہ میں کبھی کبھی نکال لیتی ہوں ایسے ہم روز پکوڑے اور رول سمو سے نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیوی ہو جاتا ہے تو بس یہ لائٹ سی اور ہیلذی سی افتار ہے جو میری ڈیلی روٹین میں میری یہی بنتی ہے بسیکلی اور بس انشاءاللہ ملوں گی مزید ریسپیوں کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ رمضان مبارک اللہ حافظ